دوستو لگاتار جو آپ لوگوں کے کمنٹس تھے ہماری ویڈیوز پر جو پچھلی ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں ڈی فارمیسی اور بی فارمیسی کے بارے میں آپ کو بتایا بہت کچھ کیسے آپ لائسنس لیں گے کیسے ایڈمیشن لیں گے کیا فیس ہوگی کس کالیج کی انہی کمنٹس کو دیکھتے ہوئے کہ بی فارمیسی میں ایڈمیشن کیسے لیں گے فیس کیا ہوگی کچھ اچھی یونیورسٹیز یا کالیجز کونسی ہیں دوستو جاندہ کچھ جاننے کے لیے بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ نمشکہ دوستو سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے یونیورسٹی انڈیا میرا نام ہے ورندہ ورما جیسا آپ سبھی جانتے ہیں ہم دیش ویدیش کی یونیورسٹیز کالیجز ان کے کورسز کو ایکسپلور اینڈ ریویو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ جو آپ جاننا چاہتے ہیں دوستو بیچلر آف فارمیسی بیچلر آف فارمیسی کا نام سنتے ہی کلیر یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ بیچلر ڈگری ہے بیچلر ڈگری ہے جو چار سال کی ہی ہوتی ہے جس کے اندر کی آٹھ سمیسٹر میں ایگزامز کرائے جاتے ہیں وہ کیسے ایڈمیشن ہوتا ہے فیس کیا ہوتی ہے سب سے پہلے آپ یہ سمجھئے فیس کے ہی ٹاپک کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ زیادہ تر آپ لوگوں کے سوال جو ہیں وہ فیس کو لے کر رہی ہیں آپ کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی میں اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی میں جو فیس ہونے والی ہے وہ ساٹھ ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک پریئر کی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اگر دوستو آپ لوگ بات کرتے ہو کالیجز کی کالیجز میں فیس کتنی ہوگی بیچلر فارمیسی کو کرنے کے لیے جو کالیجز ایفیلیٹ ہوتے ہیں پی سی آئی سے مطلب کی فارما کانسل آف انڈیا سے ان کی فیس بھی لگ بگ تیس چالی ہزار روپے سے لے کر اسی ہزار روپے تک ہو سکتی ہے دوستو آپ لوگوں میں سے جو بھی کوئی پہلی بار آیا ہے ہمارے چینل پر ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں لگا بھل ایکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی ایجوکیشنل ویڈیوز آپ تک پوچھ سکے سب سے پہلے کیونکہ ہم فارمیسی سے ریلیٹیڈ مطلب فارمیسی میں کس طرح سے ایڈمیشن لیں گے کیا اپ ڈیٹس آئے ہیں ان کے لئے ویڈیوز اکثر لے کر آتے رہتے ہیں دوستو آپ چاہتے ہو فارمیسی کرنا فارمیسی میں آپ بی فارمیسی میں ہی ایڈمیشن کیوں لیں سب سے بڑا ریزن تو یہ ہے کہ اگر آپ ڈی فارمیسی کرتے ہو تو آپ کو ایک لائسنس ملتا ہے ایک لائسنس مطلب کہ صرف ایک شاپ کھولنے کا لائسنس مطلب کہ آپ فارمیسیسٹ بن سکتے ہیں کیمسٹ کی شاپ کھول سکتے ہیں پر اگر یہی پر آپ اگر بی فارمیسی کر لیتے ہیں تو آپ کو تین طرح کے لائسنس ملنے کی انومتی مل جاتی ہے مطلب کہ سب سے پہلے فارمیسیسٹ تو آپ بن ہی جاؤ گے کیمسٹ شاپ آپ بلکل کھول سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کا لائسنس مل جاتا ہے پی سی آئی کے دوارہ فارمیسیٹ کے دوارہ دوسرا آپ کو ایک اور لائسنس ملتا ہے کہ ہول سیل میں مطلب کہ آپ اپنی دوائیں ہیں ان کو ڈسٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آپ ہول سیل میں اس کا ایک بزنس کر سکتے ہیں اور دوستو ہم اگر بات کریں تیسرے بینیفیٹ کی کہ بھی فارمیسی کرنے کے بعد میں تیسرا کیا بینیفیٹ ملتا ہے تو آپ کو بینیفیٹ ملتا ہے کہ آپ اب یہاں پر ڈرگ مینیفیکچرنگ کا لائسنس بھی آپ کو مل جاتا ہے مطلب کہ آپ اپنی دوائیاں بھی بنا سکتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کس لیول پر آپ وہ کام کرنا چاہتے ہیں دوستو یہی پر اگر دیکھا جائے بیچلر آف فارمیسی کرنے کے لیے ہم لسٹیڈ ہو جس کی مانتہ پرابط وہ بورڈ ہو وہاں سے کمپلیٹ کیا ہے اور آپ کا پی سی ایم یا پی سی بی دونوں میں سے کچھ بھی آپ نے کیا ہو مطلب کہ فیزیس کیمسٹری بائیو یا فیزیس کیمسٹری میت سے اگر آپ نے باروی پاس کی ہے تو آپ بلکل فارمیسی کر سکتے ہیں بی فارمیسی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں کمپلیٹ کر کے ان تینوں طرح کے لائسنس کا فائدہ آپ بلکل اٹھا سکتے ہیں دوستو کوئی بھی کسی بھی طرح کے سوال ہیں آپ کے دل میں بیچلر اور فارمیسی کو لے کر یا ڈی فارمیسی کو لے کر آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ہم لوگوں کا فالو کرنا بلکل نہ بھولیں ہمارے انسٹاگرام اور فیزیس بک پیج پر تاکہ ہر طرح کی چھوٹی بڑی انفرمیشنز آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے دوستو میں امید کرتا ہوں آج کا ہمارے ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہوگا ہمارے کلن سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بھی لیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی ایڈیوکیشنل ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوستانے واد ہمارے ویڈیو کے ساتھ بڑے رہنے کے لئے